السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سردیوں کا موسم ختم ہو چکا ہے اور گرمیوں کا موسم سٹارٹ ہو گیا ہے آج میں اپنی کبرٹ صاف کر رہی تھی تو اس میں میرے کچھ کپڑوں کو کیڑے مکھوڑوں نے کھا لیا تھا اور کچھ اس میں انپلیزنٹ سے سمیل ہویا رہی تھی اسی طرح سے پوری گرمیاں جو ہوتی ہیں اگر ہم کپڑوں کو باہر نکال کے دھوپ نہ لگائیں تو یا ان میں کافور یا کوئی ایسی چیز نہ رکھیں تو ان میں انپلیزنٹ سی سمیل آ سکتی ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ اس انپلیزنٹ اسمیل اور کیڑے مکھوڑوں سے کپڑوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے یہ کافور ہے یا کیمفر ہے اس کو اگر آپ اپنی علماری میں کسی کونے پر ڈال دیں گے تو کپڑوں کو کیڑے مکھوڑوں سے اور انپلیزنٹ اسمیل سے بچایا جا سکتا ہے اسی طرح سے یہ نیم کے سوکھے ہوئے پتے ہیں ان کو کسی کورٹن کے کپڑے میں رکھ کے آپ علماری کے کسی کونے میں رکھ دیں یا کپڑوں کے نیچے دبا دیں تو انپلیزنٹ اسمیل سے بچا جا سکتا ہے اسی طرح سے کافور یا کیمفر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کو پیس کے آپ ناریل کے تیل کے ساتھ ملا کے اس کو بالوں کی جڑوں میں لگائیں تو جو گرمیوں میں جوئیں یا لیکھیں وغیرہ ہو جاتی ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے اور پھر اس کو سر کو اچھے شیمپو سے دھولیں تو پھر دو تین دفعہ اگر ہفتے میں آپ دھوئیں گے اس طرح سے کریں گے تو آپ کے جوئیں نہیں ہوں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اللہ حافظ